سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے آپ کوئی بھی میری ویڈیو مس نہ کر پائیں ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل ایٹی ایچ پر دوستو آج جو سرکٹ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اسے آپ ہائی ایمپیر ویریابل ڈی سی سپلائی یا ہائی ایمپیر ڈی سی لائٹ ڈیمر کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں بہت سے سبسکرائبر کی ڈیمانڈ پر میں یہ سرکٹ لے کے آئے ہوں تو اس میں میں نے ٹرانجٹر یوز کیا ہے ٹو این تھری زرو فائی فائی اور ایک لوڈ کے لئے سب سے پہلے میں نے ٹویلو وولٹ اور فیفٹی وارٹ کا ایک بلب یوز کیا ہے جو لگ بگ چار ایمپیر کے آس پاس لوڈ لیتے ہیں ٹویلو وولٹ سپلائی کے ساتھ تو اس ٹرانجٹر ٹو ایمپیر کو بڑھا کر آپ کتنے بھی ہائی ایمپیر سپلائی کا سرکٹ جو ہے بنا سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ ہے یہ انپوٹ لائن ہے اور یہ اس کی آؤٹپوٹ لائن ہے تو اس کو بنانا کیسے یہ میں پورا آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں تو زیادہ مشکل سرکٹ نہیں ہے ایک ٹرانجٹر ٹو این تیس پچپن اور ایلم تری ون سیون آئی سی ریگولیٹڈ آئی سی میں نے اس کے ساتھ یوز کیا ہے بہت ہی کم کمپوننٹس ہیں لیکن بہت ہی بڑیہ یہ ورک کرتا ہے ایک ڈیمو میں آپ کو اس کو دے دیتا ہوں تو اگر آپ اس کو 30 ولٹ سپلائی دیتے ہیں تو 1.25 آؤٹپوٹ سے لے کے لگ بگ 27 ولٹ آؤٹپوٹ یہ سرکٹ آپ کو دے گا اگر 12 ولٹ انپوٹ آپ اس کو دیتے ہیں تو 1.25 ولٹ سے لے کے لگ بگ 10.8 ولٹ آپ کو آؤٹپوٹ یہ سرکٹ دے گا اور ایک ٹانسٹر جو ہے لگ بگ آپ کو 4 امپیر تک لوڈ لے سکتا ہے تو ایک ور میں اس کا آپ کو لوڈ بھی چکر کے حدوں کتنے امپیر لوڈ یہ بل لب جو ہے لے رہا ہے دوستے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے ٹانسٹر کے ساتھ ہیٹ سنگ کو جرور یوز کرنا ہے تو لگ بگ 3 امپیر کے آسپاس یہ لوڈ لے رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا وولٹیج کو کم کرتا ہوں جیسے جیسے وولٹیج کم کر رہا ہوں ویسے ویسے امپیر بھی جو ہے لوڈ بھی جو ہے کم ہو رہا ہے تو اسی سرکٹ کو اپگریڈ کر کے آپ کتنے بھی ہائی امپیر کا جو ہے سرکٹ بنا سکتے ہیں تو چلیئے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سرکٹ کو بنانا کیسے ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک ویرو بھی بورڈ کے اوپر ریگولیٹڈ آئی سی ایل ایم تھری ون سیون سیون سوڈر کر لیا ہے یہ پن نمبر وان پن نمبر ٹو اینڈ پن نمبر تھری یہ اس طرح سے اس کا پن آؤٹ ہے ڈسکرپشن میں میں آپ کو سرکٹ کا لنک اور اس کے پن آؤٹ کا لنک پورا ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا یہ پن نمبر تھری سینٹر پن نمبر ٹو اور یہ لاسٹ والی پن نمبر جو ہے ون ہے تو اس کے بعد ایک ون زرو فور پی ایف یا پوائنٹ ون یو ایف میں نے یہاں پر شولڈر کر لیا ہے نیکٹی سپلائی کے ساتھ اور آئی سی کی پن نمبر ٹو کے ساتھ تو یہاں پہ آپ ٹین یو ایف فورٹی وولٹ یا ففٹی وولٹ آئیسٹر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ہزار یو ایف کپیسٹر یا ہزار بائی سو یا سنتالیس سو یو ایف جو بھی آپ چاہیں ففٹی وولٹ کا اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو آئی سی کی پن نمبر ٹری جو کہ انپوٹ پن ہے اس کے ساتھ اور نیکٹی سپلائی کے ساتھ میں نے یہ کپیسٹر لگایا ہے اس کے بعد ایک ٹو ٹونٹی اوم کا ریسٹر آئی سی کی پن نمبر ون اور آئی سی کی پن نمبر ٹو کے بیچ میں لگایا ہے تو یہ کس طریقے سے میں نے لگایا ہے میں بیکسائٹ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آئی سی کی پن نمبر ٹو سے لائن کو میں نے تھوڑا سا بڑھا لیا ہے وائر لگا کے اور یہ ہے آئی سی کی پن نمبر ون تو یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں میں نے 220 اوم کا ریسٹر لگایا ہے اس کے بعد ٹرانسٹر 2N3055 یہ میں نے لگایا ہے جو اس کی بوڈی ہے وہ کلیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ہیٹ سنک جو ہے جرور آپ یوز کریں تو یہ پوزیٹیو سپلائی کو میں نے بڑھا کر اس کے کلیکٹر کو دینے کے لیے یہاں تک لیایا ہوں تو یہ اس کا ایمیٹر آؤٹپوٹ کے لیے یہ بیس اور پوزیٹیو لائن کے ساتھ اس کا کلیکٹر لگا ہوا ہے تو آئیسی کی پن نمبر تھوڑی تھوڑی لائن میں نے دونوں ہی بڑھا لی تھی تو یہ جو ہے پوٹینشیل میٹر کہہ سکتے ہیں یا ویریابل ریسٹر کہہ سکتے ہیں یہ میں نے آئیسی کی پن نمبر ایک اور نیگٹیو سپلائی کے ساتھ لگایا ہے تو اس کو بھی بیک سائٹ سے آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک جمپر لگا کر اس کی ایک پن جو ہے آئیسی کی پن نمبر ون جو کہ اڈیجسٹیبل پن ہے اور دوسری سائیڈ سینٹر پن اور ایک سائیڈ والی دونوں کو آپ اس میں جوائنٹ کر کے نیگٹیو سپلائی کے ساتھ لگا دیا ہے تو سرکٹ اپنا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ سرکٹ دوستو میں نے یوز کیا ہے ایک رانجسٹر میں نے لگایا اس میں چار سے پانچ امپیر جو ہے آپ اس کے ساتھ لوڈ لے سکتے ہیں اور تھرٹی وولٹ انپوٹ اس کو دیں گے تو 1.25 وولٹ سے 27 وولٹ اپروکسیمیٹ آپ کو آؤٹپوٹ ملے گی 12 وولٹ انپوٹ دوگے دوگے تو 1.25 وولٹ سے 10.8 وولٹ اپروکسیمیٹلی آپ کو جو ہے آؤٹپوٹ ملے گی تو اسی سرکٹ کو اپگریٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ جو سرکٹ ہے نیکسٹ ارکٹ میں بتاتا ہوں اور یہ سرکٹ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک جو ہے مل جائے گا تو یہ سرکٹ جس طرح سے اپگریٹ میں نے اس کو کیا ہے چار 2N3005 3055 میں نے اس کے ساتھ یوز کیا ہے اور اس کے بعد آؤٹپوٹ پہ جو ٹرانجسٹر کی آؤٹپوٹ پہ نیا میٹر ہے اس کے ساتھ 0.47 ohm یا 1 ohm کا ریشٹر جروریز کریں کیونکہ سبھی ٹرانجسٹر کی آؤٹپوٹ جاتھ ہلکا سا فرق رہتا ہے تو اس کے لئے یہ ریشٹر آپ کو جروریز کرنی چاہیے ادروایج ایک ٹرانجسٹر کے اوپر ہی لوڈ پڑے گا جسے وہ زیادہ گرم ہوگا اگر دوستو اس کے بعد میں کچھ بھی آپ کو جاننا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھانکس فور وچنگ میری ویڈیو موسیقی